ایک صحابی حضور کے پاس آئے ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں آخیر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے اس کو عالی حضرت فاضل بریلوی رب اللہ تعالی انہوں نے اپنے ملفوزات میں لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے پرشتے بھی پڑھتے ہیں صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں اس صحابی نے کہا آقا انعیت فرما دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ ہم تو ہر نماز کے بات پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفراللہ ایک تکڑا ہم نہیں پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ کہا سو مرتبہ پڑھ لیا کرو سو مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں علیہ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً ایک مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر آئے حضور کے پا شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہیں پھر دوسری شکایت لے کر کیا ہے اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے میں اس چیز کی قلت کا اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا آپ بھی کریں لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو ان کو پہلے ختم کرو پیروی کام آ acredیسی مانی سے